بیف کے سی کباب بننے جا رہے ہیں آپ یہاں پہ مٹن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بیف یوز کر رہی ہوں بیف کا کیمہ لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو اور یہ میرے پاس تین بڑے سائز کے پیاس تھے جو میں نے رفتی چاپ کیا اور پھر اس کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا اور اس کا پانی جو اچھی طرح سے نچوڑ لیا پانی اس میں نہیں جانا چاہیے ورنہ کباب جو ہے وہ آپ کے ٹور جائیں گے وہ کباب ہوں یا کفتے ہوں تو اس کے ٹوٹنے کا ڈار ہوتا ہے اس کے علاوہ پچیس گرام میرے پاس یہاں پہ لسن ہے پچیس گرام میرے پاس یہاں پہ ادرک ہے اور تقریباً دس گرام میرے پاس یہاں پہ حریم مرچے ہیں ان تینوں کو ہم بری بیس لیں گے اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ بھر کے میں نے بیسن لیا تھا جو میں نے طوے پہ بغیر آئی کے بھول دیا اچھا مسالہ جات جو اس میں جائیں گے اس میں نمک آپ اس بے ذائقہ لیجئے گا اور ایک کھانے کا چمچ پیبن ڈیرھ کھانے کا چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ سوکھا دنیا پاورڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پہ گرم سالہ پاورڈر لیا ہے ایک اچھا یہاں پہ لیجئے پاورڈر ایک اچھا چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ چارٹ مسالہ پاورڈر لیا اچھا اس کے علاوہ پوڈینہ اور ہرہ دنیا ہے کچری پورڈر کچری پورڈر کچری پورڈر کیمہ اجوائن ایک چائے کچری پورڈار اچھی دکھتے ہیں پھیلpit کیمہ دکھتے ہیں courڈر درست پہلے ہم ان کو چاپ کریں گے اس کے بعد ہرا دھنیا اور پدینہ اس میں ڈال کے دوبارہ اس کو چاپ کریں گے چاپ ہو چکی ہیں یہ جو پیاز میں نے چاپ کر کے اس کا جو پانی ہے وہ میں نے اچھے سے اس کو مچوڑ لیا تھا اور یہ خوشک سا پیاز ہے یہ اس میں اٹ کر دیا اب اس کو ہم مزید چاپ کریں گے اچھا جی اب بیاز بھی اس میں ڈال کے میں چاپ کر لیا اب اسی میں یہ جتنا بھی ہرا دھنیا اور پدینہ ہے یہ اس میں اٹ کر کے چلیے جی یہ سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب ٹائم ہے اس میں کیما اٹ کرنے کا کیما اٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے چاپ کر لیں گے ہم چاپ کر چکے ہیں اب اس میں ٹائم ہے یہ مسالہ جا جانے کا مسالے اٹ کر دیں گے اس کے علاوہ یہ بغیر آئل کے بھناوا بیسن یہ کچھری پالر اور ساتھ اس میں یہ اچھوائیں گے اب اس کو اچھے سے آپ نے مہات کے ساتھ مکس کرنا ہے میں ڈالا تھا سارا اپنے نے اس کو اچھے سے مکس کر دی آپ ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب میں آپ کو اس کا طبیقہ بھی بتا دوں گی سارے میں نے بنا کے رکھ لیے دو تین آپ کی سامنے بناوں گی اور پھر کرنا کیا ہے ٹرے کو گریز کرنا ہے گریز کرنے کے بعد آئل سے گریز کیجئے اور گریز کرنے کے بعد سی کباب بناتے جائیں اور ٹرے میں رکھتے ہیں اور اس کو دو چار گھنٹوں کے لیے تین سے چار گھنٹوں کے لیے فریزل میں رکھ چھوڑیں جب وہ ذرا تھوڑے ہارڈ ہو جائیں گے تو آپ ان کو کسی کانٹینر میں ایر ٹائٹ کانٹینر میں یا پھر بیکس میں رکھ کے آپ ان کو آسانی سے فریز کر سکتے ہیں تو یہی اس طرح سے آپ کم ٹائم میں زیادہ کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بھی بنا کے دکھاتے ہیں فی الحال یہی میرے پاس سیکھ ہے یہ تکے والی سیکھ ہے کباب والی نہیں ہے خیر میں نے اس کو لیا اس کو تھوڑا آئل سے گریز کیا اور جتنا ہم کوفتہ بنانے کے لیے کیمہ لیتے ہیں ہاتھ کو آئل لگائیں گے ہم نے اتنا کیمہ لیا اور اس کو یہ دکھیں اس کو تھوڑا پریس کر کے آپ نے اس کو ہماتے جانا ہے اور اس کو گلائی میں تھوڑا ڈیزائننگ کے لیے یہ کباب تیار ہے اس کو ہتاریں گے ہمارے رڈی ہیں جو فریز کرنے تھے وہ میں نے فریزر میں رکھ دی ہیں جیسے ہی وہ تھوڑے ہارڈ ہوں گے تو اس کو ایر ٹرڈ کنٹینن میں میں فریز کر لوں گی اور یہاں پہ یہ میں فرائی کروں گی یہ تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ایک ایک کر کے ہم یہ سیکھ کباب ڈالتے جائیں گے اس کو شیلو فرائی کرنے بہت تھوڑا سا آئل ہے جیسے ہی اس کی میکے والی سائز تھوڑی گولن ہوتی ہے تو ہم اس کو شیلو فرائی کرنے جو فریز کریں گے اور اس کو شیلو فرائی کریں گے اور اس کو شیلو فرائی کریں گے جیسے یہ میکے ساتھ گولن ہوتا ہے اس کو ہم مکار لیں گے اور یہ جب باقی ایسے ہی میں کو فرائی کروں گے سیک کباب بن کے بلکل ریڈی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلرس پہ آیا ہے اور یہ بہت ہی سوادش بھی ہوگے انشاءاللہ محنت کی ہے تو محنت کا فالتو ضرور ملے گا گھر پہ ضرور ٹائی کیجئے گا جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کچھ میں نے یہاں پہ فرائی کر لیے آج کے لیے اور باقی جو ہیں وہ میں نے فریز کر لیے دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ریکویسٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے مل سکیں اور جو ریگولر ویورز ہیں بھئی آپ صرف وچ نہ کیا کریں آپ لائک بھی کیا کریں اور میرے ویڈیو کو اور میرے چینل کو شیئر کیا کریں اپنی پرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تو دھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو کباب ہیں یہ کیسے بنے ہیں مجھے آپ کے ایک میکس کا شدت سے انتظار رہتا ہے کوئی فرمائش ہو تو آپ کر سکتے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی فرمائش کو پورا کر سکوں تو چلیے ویورز پھر کسی دن کسی نئی ریسپی یا نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنی اس وزیب آگا کوئی سیاد دیجئے اللہ حافظ